بولیوٹ کے چمکتے ستارے سشانت سنگھ راجپوت نے محض 34 سال کی عمر میں ہم سبی کو الویدہ کہہ دیا تھا ایک ایسا ستارہ جس نے اپنے چھوٹے سے کریئر میں نکیول فلموں سے بلکہ اپنے دلکش انداز اور معصومیت بھرے چہرے سے بھی لوگوں کے دلوں میں اپنی ایک الگ خاص جگہ بنا لی تھی سشانت نے کئی بہترین فلمیں دی جن میں ان کے ایکٹنگ کو خوب سا رہا گیا ان کے مسکان ان کے ابنے کا جادو اور ان کی فلموں کے گانے آج بھی لاکھوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بنا ہوئے ہیں دوہزار بیس کا وہ سال جب سشانت ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے وہ پل ہر فینکلے ایک ایسی گہری چوٹ تھی جسے بھولانا ناممکن ہے لیکن کہتے ہیں نا کچھ لوگ جاتے ہوئے بھی ہمیشہ کلیہ عمر ہو جاتے ہیں سشانت سنگھ راجپوت بھی انہی میں سے ایک ہیں ان کی فلموں کے گانے آج بھی ہمیں ان کی یاد دلاتے ہیں ان کے شاندار سپر کی جھلک دکھاتے ہیں ایسا ہی ایک گانہ ہے جو آج بھی لوگوں کی دلوں میں بسا ہوا ہے اور حالی میں اس گانے نے یوٹیوب پر ایک احتیاط سے ایک ریکارڈ بنا دیا ہے یہ گانہ ہے فلم چھچوڑے کا بہت خوبصورت گیت کھیریت پوچھو اس گانے نے یوٹیوب پر ایک بلین ویوز کا آکڑا پار کر لیا ہے ایک ایسا گانہ جسے سنتے ہی جسے دل میں کچھ چپتا ہے لیکن اسی چوبھر میں ایک سکون بھی محسوس ہوتا ہے یہ گانہ ان انکہی بھاونوں کا پرتیقہ جو سشاند کی ادائیگی سے اور بھی گہری ہو جاتی ہیں چھچوڑے فلم جو 2019 میں ریلیز ہوئی تھی نے سشاند سنگھ راجپود کی ایکٹنگ کا ایک الگی آیام دکھایا اس فلم میں ان کی سہاب نیتری تھی شردہ کپور جن کے ساتھ ان کی کیمسٹری نے گانے میں ایک الگی جادو بکھیر دیا خیریت پوچھو گانے میں سشاند اور شردہ کی جوڑی نے ایک ایسا ماحول بنایا جسے دیکھ کر کوئی بھی ایموشنل ہو جائے اس فلم اور خاص کر اس گانے نے ہمیں ایک بار پھر سشاند کی ادھاکاری کا دیوانہ بنا دیا ان کی ہر چھوٹی بڑی ادھا میں چھپی تھی ایک معصومیت ایک ایسی سچائی جو انہیں باقیوں سے الگ بنا دی تھی سشاند کی پرفارمنس نے یہ ثابت کیا کہ بے نہ کیول ایک بہتری نبی نیتہ تھے بلکہ ایک ایسے انسان بھی جو ہر کردار کو اپنے دل سے جیتے تھے خیریت پوچھو آج بھی سشاند کے پینس کے لیے ایک ایموشنل سفر ہے جب بھی یہ گانہ سنتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ سشاند آج بھی ہمارے بیچ ہیں اپنی مسکان کے ساتھ اپنی ادھاکاری کے ساتھ ایک بلین ویوز پار کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ سشاند کا جادو آج بھی قائم ہے اور ان کے پینس انہیں ہمیشہ اپنے دلوں میں زندہ رکھیں گے دوستوں چوہدہ جون دوہزار بیس کو سشاند سنگھ راجبوت کی ممبئی میں موت ہو گئی تھی جسے پوری دنیا نے پوری طرح سے مرڈر کہا اور اس کے بات سے ہی جانچ جاری ہے پہلے ممبئی پولیس نے جانچ کی اور پھر پینس کا دباؤ بڑھا تو سی بی آئی کو جانچ سوپی گئی اور سی بی آئی کی جانچ کو بھی قریب ڈیر سال ہونے کو ہے اب پہلے بھی کئی طرح کی تھیوریس چلتی رہیں کئی باتیں ہوتی رہیں کئی دعوے ہوتی رہیں لیکن سی بی آئی نے کبھی کوئی ٹھو سیکشن نہیں لیا مگر اب ڈیر سال بعد جی ہاں ڈیر سال بعد سشاند کی موت کی باتھروم تھیوری نے ہنگامہ مچا دیا ہے بوال مچا دیا ہے حالات یہ ہیں کہ ماملے کی جانچ کر رہی سی بی آئی کی ٹیم نے کیندری منطری کو بلاوا بھیج دیا ہے کیونکہ فائنلی سچ سامنے آ ہی گیا ہے باتھروم والے کھلا سے نے ہر کم مچا دیا ہے اور اتنا ہی نہیں سشاند سنگھ راجپود کے پینس بھی ایک بار پھر سے ایکٹیو ہو گئے ہیں انصاف کی مہم بھی پھر سے شروع ہو گئی ہے تو کیا ہے پورا اپ ڈیٹ سب کچھ آپ کو بتاتے ہیں وہ چار نام بھی آپ کو بتائیں گے ضرور آپ بھی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں کی کیا اب یہ معاملہ صحیح ٹریک پر جا رہا ہے کمنٹ ضرور کریں تو سشاند سنگھ راجپود کو لے کر جو نیا کھلاسہ ہوا ہے وہ بے حد ہی چونکانے والا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے دوستوں کہ یہ کھلاسہ یہ دعویٰ کہ اندریہ منطری نے کیا ہے اور اسی لئے بھی اس پر بھروسہ زیادہ بڑھ رہا ہے سشاند کو لے کر باتھروم تھیوری کی جو بات سامنے آئی ہے اس کے مطابق پہلے سشاند کو باتھروم میں مارا گیا اور پھر باتھروم سے چار لوگ سشاند کو گھسیٹ کر بیڈروم لے کر آئے اور پھر اس دوران سشاند کے ساتھ مارپی بھی کی گئی ان کا پیر تک توڑ دیا گیا اور پھر کسی کو کچھ نہ پتا چلے اس کے لئے پنکھے سے لٹکانے کا پورا پلان بنا لیا یہ سب کچھ کندریہ منطری نارین رانے نے کھلا سکیے ہیں اور یہی نہیں رانے ان چار لوگوں کے نام بھی بتانے کو تیار ہو گئے ہیں اب وہ نام بھی آپ کو بتائیں گی لیکن پہلے دیکھیں کہ سی بی آئی کو لے کر کیا خبر ہے تو سوتروں کے مطابق بڑی خبر یہ ہے کہ سی بی آئی نے نارین رانے سے سمپر کیا ہے اور نارین رانے کے اس معاملے میں بیان درج کرائے جا سکتے ہیں جی ہاں یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں سشاند سنگھ راجپوت کے کیس میں کیونکہ اس کے لئے تاریخ بھی قریب قریب تیہ ہو گئی ہے دسمبر کے پہلے پخواڑے میں نارین رانے سے اسے لے کر باتجیت ہو سکتی ہے اور نارین رانے سی بی آئی کے سامنے بیان اپنا درج کرا سکتے ہیں پہلے بھی رانے نے کئی طرح کے آروپ سشاند سنگھ راجپوت کے کیس میں دشا سالیان کے کیس میں لگائے تھے مگر تب رانے کے پاس پختہ ثبوت نہیں تھے پختہ گواہ نہیں تھے مگر اس بار نارین رانے کا کہنا ہے کہ پختہ ثبوتوں کے ساتھ وہ آئے ہیں اور اس معامل میں چار لوگوں کے نام بتانے کو بھی تیار ہیں اب آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بڑی بات بتا دیں کہ پہلے بھی نارین رانے نے سشاند کو لے کر بیان دیئے تھے لیکن تب رانے صرف ایک بی جے پی نیتا تھے لیکن اب رانے ایک کیندر سرکار میں مودی سرکار میں منتری ہیں کیابینٹ منتری ہیں اور ان کے ہر بیان کے مائنے ہوتے ہیں اور اگر کیندری منتری کسی معاملے پر ثبوت دینے کی ثبوت ہونے کی گواہ ہونے کی بات کہتا ہے کسی معاملے پر گواہوں کو سامنے لانے کی بات کہتا ہے یا پھر کوئی کھلاسہ کرتا ہے کوئی بڑی بات بولتا ہے تو پھر رانے کی باتوں کو سننا سمجھنا اور جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ کیندری منتری ایسے ہی کچھ بھی نہیں بول سکتا نارین رانے نے چار لوگوں کے نام بھی بتانے کی بات گئی ہے رانے کے مطابق یہ لوگ بہت پرباوشالی ہیں جس میں سے ایک شخص پرباوشالی راج نیتی سے جڑا ہے دوسرا شخص اس کا ہی قریبی دوست ہے جبکہ رانے کے مطابق دو انیا لوگ بھی ہیں جو کی فلم انڈسٹری سے جڑے ہیں اور رانے کے مطابق انہی لوگوں نے سوشان سنگ راجپورت کو ختم کیا باثروم میں گلا گھوٹا پھر بیڈروم تک گھسیٹ کر لے کر آئے نارائن رانے سی بی آئی کے سامنے ان چاروں لوگوں کے نام بتانے کو تیار ہیں اور پوری طرح سے ان کا پورا کچھا چٹھا کھولنے کو بھی تیار ہیں اور اس کے بعد ہی رانے کے بیان کے بعد سی بی آئی بھی ایکٹیو ہو گئی ہے اور سی بی آئی نے بھی تورنتھی نارائن رانے سے سمپر کر لیا اب رانے کے اس بیان کے بعد سوشانت کیس میں نئی جان آ گئی ہے اب تک شانت پڑے سوشانت کیس میں ایک بار پھر سے ہلچل بڑھ گئی ہے اور فینس بھی ایک بر پھر سے الٹ ہو گئے ہیں ایک جھٹ ہو رہے ہیں کیونکہ فینس کے ہی بیس پر سوشانت کی لڑائی لڑی جا رہی تھی سوشانت کے انصاف کی بات کہی جا رہی تھی اور ایک بر پھر فینس کے ہی بیس پر یہ لڑائی آگے بھی لڑی جائے گی سوشانت کے لئے لڑی جائے گی یہ تیہ ہے اور اسی لئے فینس کا ایک جھٹ ہونا بھی تیہ ہے اور اسی لئے آپ سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ ایک بر پھر سے سشاند سنگھ راجپوت کو لے کر سشاند کے انصاف کو لے کر ایک جوٹ ہو جائیں دوستوں کیونکہ اب سی بی آئی ایک بر پھر سے ایکٹیو نظر آ رہی ہے اور نارائن رانے کے بیانوں کے بعد اگر کچھ بڑی کاروائی ہوتی ہے تو تیہ ہے کچھ نہ کچھ تو ہوگا کچھ نہ کچھ نیا ہوگا بڑا ہوگا اور اسی لئے اب انصاف کی امید بلکل بھی نہیں چھوڑنی ہے انصاف ہوگا اسی دھرتی پر ہوگا دوستوں تو آپ کو نارائن رانے کی باتوں پر کیندریہ منتری کے دعووں پر کتنا بھروسہ ہے کمنٹ کر کے بتائیں اور سشاند کے انصاف کو لے کر آپ کا کیا کہنا ہے اسی بھی ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ بھی ضرور دکھائیں تو ایکٹر سشاند سنگھ راجپوت کی موت کے ایک سال بعد بھی سشاند ماملے میں سی بی آئی کی جانت چل رہی ہے ریپورٹس کے مطابق سی بی آئی نے ایکٹر کی ای میل اور سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ڈیلیٹ کیے جا چکے ڈیٹا کو واپس پانے کے لیے ادھکارک روپ سے امریکہ سے مدد مانگی ہیں اس ماملے میں گوگل اور فیس بک کو بھی ریکویسٹ بھیجی گئی ہے کہ وہ سشاند کے سب ہی طرح کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو ریکاور کرنے میں مدد کریں